بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ٹینتھ کلاس کیمیسٹری چپٹر نمبر نائن ہے ہمارا کیمیکل ایکلیبریم آج ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے ٹوپک ہے ہمارا ایکزمپل آف ڈیریویشن آف ایکسپریشن فور ایکلیبریم کانسٹن فور جنرل ایجیکشن ہم نے پیچھلی لیکچر میں جنرل ایکویشن کو ڈرائیو کیا تھا اب ہم دو ایکزمپل دیکھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کوفیشنٹ یعنی نمبر اور مولز کسی سبسینس کی ہیں اس کو کس طرح پٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کا ایکسپریشن نکالنا ہے سب سے پہلے ہم ایک ایکزمپل دیکھتے ہیں آپ کی بکی پیج نمبر جو آپ کا ایٹھ ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ہماری ایکزمپل نمبر ون ہے یہ آپ کو نائٹروجن گیس نظر آ رہی ہے یہ ایکسیجن ہے جب آپ اس میں ریاک کرتے ہیں یہ ریورسیبل ریاکشن ہے تو جو آپ کو نائٹروجن پر جو ہے نائٹروجن مونوکسائیڈ ملتی ہے یہ اس کا ریورسیبل ریاکشن جو لکھا ہے اب اس کی ڈیریویشن ہم آرہی پڑ چکے ہیں یہ ریکٹنٹس ہیں تو یہاں پر کی ایف آئے گا ریٹ آف فوروڈ ریاکشن یہاں پر جو ہے کی آر آئے گا ریٹ آف ریاکشن جب اس میں یہ کانسٹ ہوں گے کی ایف اور کی آر اب دیکھتے ہیں ریٹ آف فوروڈ ریاکشن ریٹ آف فوروڈ ریاکشن یہ آگیا کی ایف ایکول ٹو کی آر یہ نائٹروجن یہ آکسیجن اسی طرح ریٹ آف ریورس ریاکشن یہ آپ نے دیکھ لیں گیا کی آر ایکول ٹو کی یہ سوری آر آر ایکول ٹو کی آر اور یہ نائٹروجن مونوکسائیڈ جو اب یہ دیکھیں کوئیشن تھا یہاں پر یہ ریس ٹو پاور ٹو ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں اس کا کوفیشنٹ تھا 2 یہ ریس ٹو پاور یہ پراؤڈک تھا تو اس کی جو مولر کنسٹریشن ریس ٹو پاور دیا کوفیشنٹ یہ نمبروں مولز ہیں 2 مولز ہیں نائٹروجن مون اکسائیڈ کے اب جو ہمارا ایکوییم کانسٹن ایکسپریشن فار دا ریکشن بنے گا وہ بنے گا کیسی ایکویل ٹو این او سکیئر بریکٹ میں جو ہے مولر کنسٹریشن نائٹروجن اکسائیڈ یہ اس کا ٹو جو یہاں شو کر رہا ہے یہ نمبر آف مولز ہیں جو ایکوییشن میں ہمارا کوفیشنٹ تھا اور یہ این ٹو مولر کنسٹریشن این ٹو مولر کنسٹریشن سمweit دا wat ہائیڈروجن و ٹو یہ جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ نمبر آف ایٹم شو کر رہا ہے یہ کوفیشنٹ نہیں ہے نمبر آف مولز نہیں ہے یہ نمبر آف ایٹم مولیکیولز کے تو یہ ہمارا جو ایکسپریشن اس کا جو ہے ڈرائیو ہوگیا ہے کیس ایکویومنگ کونسلٹ ایکسپریشن اس کو اس طرح ڈرائیو کرتے ہیں ہم نے جانتے ہیں کہ جب ہم ایکسپریشن رکھ رہے ہوتے ہیں تو پروڈکٹ آف پروڈکٹ اوپر آتا ہے اور پروڈکٹ آف ریاکٹنٹ نیچے آتا ہے تو اس لیے یہ ایکویشن اس طرح لکھی گئی ہے اب سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں اس کا ایکسپریشن یہ آپ کا شورٹ کوششن نمبر بک کا ایٹ بھی ہے شورٹ question number exercise short question number exercise 8 یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ اس کا انسر ہے اور یہی پر جہاں یہ ختم ہوتا ہے یہ long question number 3 بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے for the reaction of nitrogen with hydrogen to form ammonia the balance chemical equation is اب یہ دیکھیں nitrogen gas ہے and 2 nitrogen gas ہے یہ 3 number of moles of hydrogen کے H2 hydrogen gas یہ coefficient ہے یہ raise to power ہوگا 2 NH3 دو molecules بن گئے 2 moles بن گئے ammonia کے تو یہ number of moles ہیں یہ coefficient بنے گا ہے product کا for the reaction reaction کے لئے ہم دیکھتے ہیں the rate of forward reaction k equal to k یہ kf آگیا آپ کا یہ دیکھیں rate of forward reaction یہاں پر آگا k forward reaction ہے تو rf rate of forward reaction اب اس کے یہ آگیا ہم نے drive کیا ایسے ہمیں پتا ہے کہ rate of forward reaction میں reactant آئیں گے اور raise to power there coefficient hydrogen کے 3 mol تھے تو یہ اوپر آگیا raise to power there coefficient 3 rate of reverse reaction یہ rate of reverse reaction آگیا k r ammonia اور اس کے اوپر جو ہے اس کے number of moles آگئے 2 اب دیکھیں اب در ایکسپیشن for the equilibrium constant for this reaction is k s equal to n h molar concentration of ammonia raise to power its coefficient یا number of moles اسی طرح product of reactant product of reactant ہے یہ یعنی product سے مراد multiplication ہے ان کی and to اس کا result and to molar concentration of nitrogen molar concentration of hydrogen یہ hydrogen کی raise to power its coefficient ہے یہ 3 جو ہے number of moles hydrogen کو show کر رہے ہیں اگر آپ equation میں دیکھیں گے تو یہ یہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس equation میں کہ nitrogen کا کوئی بھی ایک ہی mol ہے hydrogen کے 3 mol ہیں اور ammonia کے 2 mol بنتے ہیں تو یہ اس کے coefficient میں اس طرح اس کے اوپر آجتے ہیں تو اس کو یاد کیجئے اس کی لکھ کر پریکٹس کیجئے پھر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس سے آگے ڈسکس کریں گے اس کے units کے السلام علیکم موسیقی